بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور سٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن اچھا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دے دیا گیا ہے اس میں مختلف آپشن سے اور آئی ہوپس ہو کہ کلائنٹ نے اس پر کام سٹارٹ کر بھی دیا ہوگا یا آل موسٹ اس کا کام ختم ہونے والا ہوگا اچھا یہ کس طریقے سے ہم نے کمپلیٹ کیا تو میں یہاں بر آپ کے ساتھ چیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہ بات بتاتے چلوں کہ چھبیس بھائی چالیس ہے اس پروجیکٹ کا سائز اگر ستائیس چالیس ہے پچیس پنتالیس ہے پچیس چالیس ہے تو بھی یہ چیز یہاں پر اپنی کے پہلے یہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرتا ہوں اچھا اب سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ویورز کی گراؤنڈ فلور پلان ہے بائر روڈ ہے جیسے گھر کے اندر ڈیریکٹلی ہم داخل ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس گھر کے اندر کنسپٹ یہ تھا کہ ان کو پورچ بغیرہ کی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ان کی جو سٹریٹ تھی وہ اتنی کنجسٹر تھی کہ وہاں پر کوئی کارے بغیرہ یا ٹریفک تو جا رہی سکتا تھا تو انہوں نے ڈیریکٹلی اپنے گھر کا جو مین ڈور ہے مین انٹرنس ہے اس کے ساتھ ہی آگے چل کر انہوں نے اپنا یہاں پر لاؤنج بنوا لیا ٹھیک ہے اچھا گھر میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاؤنج آ گیا جیسے گھر کے اندر داخل ہوئی لاؤنج آ گیا یہاں پر کچھ شٹنگ آرگنائز کی گئی اور یہاں سے باہر کی لائٹ آرگنائز کی گئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ روم ہے گیرہ نو بھائی بھار آگا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی وینٹیلیشن ہے اچھا اب یہاں پر اگر آپ لوگ آگے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا kitchen کچھن سات وی آٹھ گئے اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس کے ساتھ connected ہے یہ powder اور پیچھے دیکھیں تو open area basically یہاں پر light provide کرے گا اور روشنی provide کرے گا basically یہاں پر kitchen کو اور یہاں پر اس powder کو یہ powder connected ہے یہاں پر drying room کے ساتھ next ہم آگے کےہ ب섯 ہیں تو یہاں پر open laundry ہے اور یہاں پر ایک common بات ہے ایک room آگیا دوسرا room آگیا اور اس room کے ساتھ بھی ایک private bathroom ہے یوں کہ connected ہے سات بھائی چار پانچ کا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن ایری ہے جس کے اندر ساری کی ساری ونٹیلیشن موجود ہیں اور بیسکلی اس باتروم کی بھی یہاں پر ونٹیلیشن موجود ہے اچھا نیکس دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم سٹیرز کو آئیسولیٹ کر دیں یعنی کہ اوپر کی ایری کو آئیسولیٹ کر دیں یعنی کہ اوپر کا پورشن اگر رینٹ آؤٹ کر دیں یا اوپر کسی دوسرے بندے نے رہنا ہے یا کسی دوسرے بھائی نے رہنا ہے تو بھی کیا جا سکتا ہے پھر یہاں پر تھوڑا چیز پیچ چھوڑی جائے گی اور اس طریقے سے کیا جائے گا باقی سیم ایز وہی چیز ہے ٹھیک ہے یہ جو تیسرا اند کا پروجیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر مین گیٹ یعنی کہ اس سائیڈ پر لے آئے جائے اور دوسرا یعنی کہ جو ڈرائنگ روم ہے اس کو اس سائیڈ پر ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ چیز بان کرنے کے لگی تو یہ تھا آپ پروجیکٹ جو کہ آن لائن کمپلیٹ کر کے دیئے گیا ہے ملتے نیکس سیشن میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور آن لائن کام کروانا چاہیں تو یہاں پر نیچے نمبر چل رہو گا وہاں پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے لیکن وہ پیڈ سرویس ہوتی ہے السلام علیکم